صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے اگر کسی نے عید کی نماز ادا کر لی اور صدقہ فطر ادا نہ کیا تو واجب اب بھی ہے اب اس کو قرص و ادا کرنا ہے لیکن جو برکت ہے تھینا وہ ساری رہ گی دینا پھر بھی ہے تو پہلے ادا کریں اب کتنا بھی پہلے ادا کریں رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے بعد چاہے پہلے روزے کو دے چاہے دسویں کو دے چاہے اٹھائیسویں کو دے لیکن نماز پہ جانے سے پہلے عید کی نماز پہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دے اب کتنا ادا کریں گندم کا نصاف ہے سب سے کم قیمت اور سب سے سستہ وہ بھی دے دے لیکن ایک امیر آدمی اور ہمیشہ گندم دے یہ کنجوس مکھی چو سپکا غلط ہے چلو کبھی دل نہیں کر رہا زیادہ دینے کے تو کبھی گندم دے دی لیکن گندم ہی کو پکڑ لینا امیروں کے لیے بہت غلط ہے یہ تو جن کے بعد وسائل کی کمی ہے ان کے لیے آسانی رکھی ہے یہ امیروں کے لیے گندم ادا ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو سب سے پہلے گندم اس کے بعد جو کشمش اور کھجور یہ چار چیزیں ہیں تو انسان جتنا زیادہ دے گا ارے بھائی پورے مہینے کے روز قبولیت کی طرف جائیں گے تو اب آپ گندم دے کے ڈھائی سو تین سو میں جان چھوڑا لیں ایک امیر آدمی یا پھر دل خوش کر کے جناب وہ کو سات ہزار اولا دے پینتیس سو اولا دے فیقس تو زیادہ اچھا نہیں ہے اس لیے انسان اپنی استعداد کے مطابق ادا کرے تو بہتر یہ ہے کہ چلو کھجور دی دی رہا کشمشی دی دے اللہ تعالی برکتیں اور دیں گے اور آ جائے گا کم کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ صدقہ فطر کن کن پر واجب ہے مسلمان ہونا کافر پر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور کافر کے اوپر عبادت نہیں آزاد ہونا تاہم آج کل باندھی اور غلام وہ ملتے ہی نہیں شرعی چوکے ہیں دنیا میں اسلام حکومت اس شرعی انداز کی ہے ہی نہیں تو وہ تو چیزی اب ختم ہوگی تو سارے ہی عزاد ہیں بلکہ اب تو مادر فدر عزاد ہو گئے ہیں اتنے عزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے ہیں اللہ کے حکموں سے بھی عزاد ہوتے جا رہے ہیں اس کے بعد تیسری بات ہے صاحبِ نصاب ہونا یہ بہت اہم بات سمجھنے والی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر صدقہ فدر تو واجب ہے لیکن زکاة واجب نہیں یا یوں سمجھ لیجئے جو شخص زکاة ادا کرتا ہے اس نے قربانی بھی ادا کرنی ہے موقع پہ اپنے اور صدقہ فدر بھی ادا کرنا ہے جو صاحبِ نصاب زکاة والا شخص ہے اس کو قربانی بھی ادا کرنی ہے اور صدقہ فدر بھی ادا کرنا ہے تو زکاة والے تو یہ ہو گئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی لیکن صدقہ فدر پھر بھی واجب ہوتا ہے کیسے زکاة چار چیزوں پر ہے سونا چاندی مال تجارت اور نقد یہ چاروں چیزیں مل جلکے کوئی دو چیزیں تین چیزیں یہ چاروں چیزیں مل جلکے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے بڑھ گئیں تک پہنچ گئیں بڑھ گئیں تو زکاة واجب ہے اگزیمٹشن کیا ہے بھئی گھر میں بہت ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں جو برسوں استعمال نہیں ہوتی ساری اگزیمٹیٹ جو روز بڑھا استعمال ہو رہی ہیں گاڑی ہے فرنیچر ہے اور بہت ساری چیزیں گھر میں اگر آپ دیکھیں تو صرف چار چیزیں تو نہیں ہوتی بہت سارے بردن بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ ساری اگزیمٹیٹ ہیں اس میں زکاة نہیں ہے زکاة کی ان چار چیزوں پر سونا چاندی مالت اجارات اور نقد یہ چار چیزیں اب جو صدقہ فطر ہے نا وہ ان چاروں کے ساتھ ایک پانچویں چیز بھی ساتھ شامل ہوتی ہے یعنی اس کا جو ہے نا وہ سرکل بڑا ہے زکاة کی نسبت زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں وہ کیا چیزیں ضرورت سے ذائب سامان اب ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت آج کل غالباً ایک لاکھ تیرہ ہزار ہے یہ چینج ہوتی رہتی یہ پتہ کرتے رہنا چاہئے تو یہ دو ہزار تئیس کا جو رمضان ہے تقریباً ایک لاکھ تیرہ چودہ ہزار روپے کا فگر تھا تو زکاة کن پر واجب ہو رہی ہے کہ پہلی چار چیزیں ایک لاکھ تیرہ ہزار تک پہنچیں پہلی چار میں سے کوئی دو تین چیزیں لیکن صدقہ فطر پانچ چیزیں یعنی ایک آدمی کے پاس سونا چاندی بغیرہ ملاکہ اسی ہزار کا تھا لیکن اس کے بعد پچاس ہزار کا گھر میں جہیز کا سامان پڑھا ہوئے بیٹی کے لیے جو پانچ سال سے پڑھا ہوئے شادی میں بھی دو سال باقی ہے تو اس نے صدقہ فطر دینا ہے ضرورت سے زائد سامان کون سا ہے ضرورت سے زائد سامان کی تعریف جو فقہہ نے لکھی ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ سامان ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہے پھر سن لیجئے ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ والا سامان جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہوں اس تعریف کی روح سے کھانے پینے کا سامان رہائش مکان استعمال کے کپڑے گھرے لو ضروری اشیاء مثلا سلائی مشین واشنگ مشین فرج برتن یہ سب چیزیں ضرورت کا سامان کہلائیں گے اور ایسا سامان اور برتن اور کپڑے وغیرہ جو بنیادی ضرورت اور حاجت کہنا ہو اور سال میں ایک برتبہ بھی استعمال نہ ہوتے ہوں تو یہ ضرورت سے زائد سامان تو بہت سارے گھروں میں موجود ہوتا ہے صدقہ فطر بہت بڑی تعداد کے اوپر واجب ہوتا ہے اس پر ادا کرنا چاہیے اچھا زکاة تو صاحبِ نصاب پر ہی فرض ہے نا لیکن صدقہ فطر کا معاملہ کیا ہے ایک آدمی صاحبِ نصاب ہے اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں ایک بچہ ہے بھی چار گھنٹے پہلے عید کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئے چاند رات کو اس کا بھی دینا پڑے گا ایک چھ سال کا ہے ایک دس سال کا ہے بعد نابالے ہیں سب کا دینا ہوگا تو گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے ادا ہوگا سب کی طرف سے دینا ہوگا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے